اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اتوار کے روز جناب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے فیس بک کے سربراہ مارک زکربر کو ایک خط میں گزارش کی گئی کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام مخالف مواد ہٹائیں اور ایسا اسلامی فوبیا مواد شائع کرنے پر پبندی آئید کریں اس لیٹر میں انہوں نے کہا کہ آپ کی توجہ اسلامی فوبیا کی طرف دلانا چاہتا ہوں اس کے ذریعے سے نفرت اور انتہاب سندی اور تشدد کو دنیا بھر کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیس بک اس حوالے سے اقتماد کرے انہوں نے فرانس کا حوالہ دے کر اسلام کو ٹیرورزم کے ساتھ منسلک کر کے اسلام اور پیغمبر اسلام کو نشانہ بنایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ لکھا ناظرین سوشل میڈیا پر وزیراعظم صاحب کے اس اقتام کو بہت سراہ جا رہا ہے تفسرہ نگار اس بات کی حق میں خوبصورت تفسرے کر رہے ہیں اور عوام بھی صدقے واری جا رہی ہے مگر میرا تو اس لیٹر کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ کیا کون رہا ہے ناظرین زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پچھلے دو سال میں دیکھ لیں جتنی اسلام کا نام لے کر پاکستان میں نفرتیں پھلائی گئی ہیں کیا وہ کم ہے عوام ہمیشہ اپنے من پسند لیڈر کو فالو کرتے ہیں خود خان صاحب کا اپنا کردار کیا ہے وزیر اعظم بنتے ہی آتف میاں کو اقتصادی مشاورتی کمیٹی کا رکن بنا کر پھر فوراں ہی رکنیت سے فارغ کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ اسلام کے نام پر نفرتیں پھلانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں پھر اس کے بعد معاملہ چل سو چل عوام نے پھر کھل کر اپنے لیڈر کو فالو کیا سنی شیعہ کو کافر واجب القتل کہہ رہا ہے سارے مل کر ایمدیوں کو واجب القتل قرار دے رہے ہیں ٹی وی چینلز پر اینکرز ہمارے خلاف جھوٹ بول کر نفرتیں پھلا کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اصل اسلام یہ ہے پھر عام بندے نے بھی سوشل میڈیا پر کوئی قصر نہ اٹھا رکھی پوچھنا تھا کہ اسلام کی یہ خودساکتہ نئی نفرت انگیز تعلیم بتانے والوں کے کتنے ایکاؤنٹس بند کروائے گئے ہیں البتہ ایمدی جب جواب میں اسلام کی صحیح تعلیم بتاتے ہیں تو ان کے ایکاؤنٹس ضرور بند کروائے جاتے ہیں اور کروائے جا رہے ہیں وہ تعلیم تم لوگوں کو منظور ہی نہیں پہلے خود تو اپنے ملک میں مذہبی جنونیا کا خاتمہ کریں پھر آپ کسی اور کو بھی کہنے کے قابل ہیں یہ نئی قسم کا خودساکتہ اسلام کا پیغام جس میں ہر بات کا جواب گولی ہی ہے جب مسلمانوں کی ہی جانب سے غیروں تک پہنچتا ہے تو پھر وہ بھی اسلام کو اپنے لئے خطرہ سمجھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ناظرین سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کی وجہ سے وہ ہمارے پیارے آقا حس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ گستاخیاں کروانے والے آپ لوگ خود ہیں وزیراعظم صاحب اگر آپ کو اسلام سے واقعی محبت ہے تو دنیا کو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھائیں اور اپنے ملک میں مذہبی انتہا پسندی کو جڑ سے ختم کر کے ثابت کریں کہ آپ واقعی اسلام کے صحیح خیر ہوا اور آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں آپ لوگ تو دلائل سے بھی کسی کا مو بند نہیں کر سکتے جو کام خود کرتے ہو کسی اور کو کیسے کہہ سکتے ہو آج الحمدللہ مسلم جماعت احمدیہ آہندرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلارہی ہے اور دلائل سے اسلام مخالف کا جواب دینا بھی جانتی ہے اور دیتی بھی ہے یہ کام صرف جماعت احمدیہ کے ہاتھوں سے ہی ہوگا انشاءاللہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں تم لوگ صرف اکاؤنٹس بند کروا سکتے ہو دلائل سے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے موسیقی موسیقی